اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ رہی سے ہوں گے ویلکم ٹو بیک مائی چینل ہرپل جیو کا ڈراما سیریل بے لگام جو کہ بہت ہی انٹریسٹنگ ڈراما سیریل بن چکے ہیں آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دہنے جا رہے ہیں کہ افنان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے اپنے باپا کے پاس اور کہتا ہے کہ بابا میں آج آپ سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں آپ رمشہ کو اس گھر سے نکار رہے ہیں یا نہیں قاسم صاحب کہتا ہے کہ کیا ہوا وہ بچی آپ کو کیا کہتی ہے وہ اس گھر میں رہی تو رہی ہے اور کیا کر رہی ہے جس پر افنان کہتا ہے کہ نہیں بابا میں اسے اس گھر میں پرداشت نہیں کر سکتا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس گھر سے جانا ہوگا یہ بات سن کر قاسم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس میں فیصلہ کر چکا ہوں یہ بات سن کر افران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بابا اگر آپ اس کو اس گھر سے نہیں نکالیں گے تو میں خود اس کو اس گھر سے نکال دوں گا کیونکہ میں اسے اب اس گھر میں پرداشت نہیں کر سکتا جس پر قاسم صاحب کہتا ہے کہ خدا کے لیے بیٹا ایسا مت کرو دیکھو بیٹا اس کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں اگر اس کے پاس کوئی سہارا ہوتا تو میں اسے خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیتا آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ فاد ساتھ انور کے پاس جاتا ہے اسے رمشہ کی حقیقت بتا دیتا ہے کہ رمشہ کہاں ہے یہ بات سن کر انور تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور مجھے رمشہ کو دکھاؤ میں اسے آج واپس لے کر ہی آنگا فاد یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک شرط پر اس کے پاس لے کر جاؤں گا کہ آپ اس کی شادی مجھ سے کروائیں گے جس پر انور کہتا ہے کہ نہیں وعدہ تو میں نہیں کر سکتا کہ میں تمہاری اس سے شادی کروائوں گا جس پر فاد کہتا ہے اگر آپ وعدہ نہیں کریں گے تو پھر میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو رمشہ کے بارے میں یہ بات سن کر انور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ کو یہ تو بتانا پڑے گا کہ رمشہ کہاں ہے کیونکہ وہ اس گھر سے بھاگ کر گئی تھی میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں فاد اس سے وعدہ تو نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا آپ کل آ جانا بس کل میں آپ کو بتا دوں گا میں آپ کی طرف لوکیشن سینڈ کر دوں گا آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنا جا رہے ہیں کہ قاسم صاحب کے پاس جاتی ہے افشین اور کہتی ہے کہ بھائی آپ کو کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ علیزے اب رمشہ کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی یہ بات سن کر قاسم صاحب کہتا ہے کہ نہیں وہ بچی اس گھر سے کہیں بھی نہیں جائے گی میں وعدہ کر چکا ہوں تو کہتی ہے افشین ٹھیک ہے اگر آپ رمشہ کو اس گھر سے نہیں نکالیں گے تو علیزے بھی افنان سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رشتہ توڑ دے گی یہ بات سن کر قاسم صاحب کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا اگر وہ میرے گھر آئے میمان کو برداشت نہیں کر سکتی تو علیزے کو بھی جان رانے کے کوئی تک کی نہیں بنتا یہ بات سن کر افشین بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ نیکس اپسوڈ میں مزید نیکس اپسوڈ دہنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گئے ویلنز ریبریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو گوڈی کا نوٹیوکیشن آپ تک بہت آنی پوائنٹ رہیں شکریہ اللہ حافظ